اتر پردیش کے اٹھا میں سرکار کی بنائی گئی گوشالہوں کی دردشہ ہو رہی ہے یہاں گاؤں کے لیے بنائی گئی گوشالہ خالی پڑی ہے گیارہ لاکھ روپے کی سرکاری لاغت سے بنی گوشالہ آج بھی گائیوں کا انتظار کر رہی ہے اور اسی شیطر میں ہزاروں گائیں کڑاکے کی تھنڈ میں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں کسان ان گائیوں سے پریشان ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ دن رات گائیوں سے اپنے خیتوں کی رکھوالی کر رہے ہیں زلے کے ذمہ دار ادھر بھی اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہے جی نہیں ہم نے کہا یہاں گائی نہیں دیکھیں تو یہاں آپ کی جو کھیتی میں جو گائی نقشان کرتی ہیں آپ لوگ کیسے اس کھیتی کو رکھتے ہیں رات میں رکھانا پڑتی ہیں سر گائیوں کو سڑک پر لکھا 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 سیدھے کرنا پڑتا یہ لاکھوں روپے سرکار نے ہاں گوسالا پڑت کی ہے کون جمعیدار ہے اس کا اس کا سر سرکار جمعیدار ہے ایسا ہے وہ پترگا محبود ہے جو میرے دوارہ جو گوسالا بنائی گئی تھی اس میں دس گیارہ لاکھے کریب اس میں لاغت میں بنائی گئی ہے وہ دو سو میٹر لمبی بنی ہوئی ہے اور سو میٹر چوڑا ہی اس کی ہے جو گوسالا بنی ہوئی ہے اور جو اس کے جو اس میں اچھا لاغت کے امسار میں نے خود ہی بنوائی ہے اس میں اور جو لوگوں کے دوارہ جو ٹوٹھوٹ کی گئی ہے وہ لوگوں کے دوارہ کی گئی ہے جن لوگوں مجھے انداز ہے جو لوگوں کا اس پر جب کبجان نہیں تھا انہوں نے ہی جو توڑ پوڑ لاغتوں نے کرای ہے لیگن ڈیاد کی گرام پنچائت کے آدم نگر میں یہ گوسالا کا نمار کیا گیا ہے گرام پنچائت اس طرح کے تو گرام پنچائت اس طرح سے تو تیار کی گئی گوسالا لاغت بن کے تیار ہوئی ہے اس میں جو گائے ہیں گوون سے ان کو رکھنا ہے اور جو چھوٹے